بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم 26 جون اور پاکستان میں بھد کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے تو آپ کو یاد دہانی کہ سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر کیجئے اس وی لاغ کو دیکھنے کے بعد اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس پر کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر ہو سکے تو اس وی لاغ کے لنک کو وٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کیجئے گا تاکہ فائر وال کو ناکام کیا جا سکے اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف سب سے پہلی خبر تو اسلامباد سے ہے جہاں پر کاشف عباسی کے شو پر رانہ سناؤلہ نے اقبال جرم کر لیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں اور آئندہ بھی بنائے جائیں گے اور ہم اس سے باز نہیں آئیں گے واضح طور پر رانہ سناؤلہ نے ان کے انٹریو کے اندر اعلان کیا کیونکہ کاشف عباسی نے جب ان سے یہ سوال پوچھا کہ عمران خان اس وقت صرف ایک ہی کیس میں جیل میں ہیں اور وہ عددت میں نکاح کا کیس ہے اور اس کا بھی فیصلہ اب محفوظ ہو گیا ہے کیس کو اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پر ظاہر ہے وہ کیس کوئی کیس ہی نہیں ہے تو ستائیس تاریخ کو اس میں اگر عمران خان کو زمانت مل گئی تو کیا پھر انہیں رہا کر دیں گے یا گوئی اور کیس بنائیں گے جس پر رانہ سناؤلہ نے کیا کہا سنیے ران صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں ایک کیس رہ گیا جس پہ ان کی سزا ہے عددت کا کیس کوئی گرفتاری ہے ان کی میں سے پہلے تو آج بھی ہم چیک کر رہے تھے کہ کوئی گرفتاری پڑی کہ پرسوں اس کا فیصلہ آنا ہے اور تو سارے کیس سائیفر ختم ہو گیا زمانت ہے ایک سو نوے میلین میں کیس پہ زمانت ہے توشہ خانہ میں تو یہ اگر زمانت ہوئی تو وہ تو بہر آ جائیں گے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ وہ کوئی اور گرفتاری تو نہیں ہے ان کی پڑی ہوئی کسی کیس برحال کیس نیا بھی بن سکتا ہے کوئی ادھر ادھر سے جو ہے وہ کوئی تلاش کیا جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے اور یہ کوشش تو ہونی چاہیے ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہیں اس طرح بہتر ہے جی آپ نے سن لیا رانہ صنع اللہ نے واضح موقف دیا کہ اس پر ہم کوئی اور کیس بنا دیں گے ادھر ادھر سے پکڑ کے کوئی اور کیس بنا دیں گے مین واضح طور پر انتہائی ڈھٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ ٹیلی ویژن پر نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ادھر ادھر سے پکڑ کے کیس بنا دیں گے کوئی اور کیس بنا دیں گے ان کو اندر رکھنا ہی اس ٹائم بہتری ہے تاکہ ان کا دعو بھی لگا جائے ان کے لگا رہے اور ان کے لانے والوں کا دعو بھی لگا رہے یہی اس کا جواب ہے اور قاضی صاحب جو کہتے ہیں کوئی انٹروینشن نہیں ہوتی میرے زمانے میں کوئی انٹروینشن نہیں ہوئی ان کے مو بے ماری ہے یہ بات رانہ صنع اللہ نے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر اور پورے کا پورا بھنڈا پھوٹ دیا ہے جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ اور موجودہ رجیم ہے جس طریقے سے عمران خان کے اوپر جھوٹے کیسز بنا کر ان کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ اگلے ہفتے میں راول پنڈی میں پورا ہفتہ کتنی گرمی پڑھنے والی ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ درہ ٹیمپریچر دیکھئے فورٹی تھری فیلز لائک فورٹی تھری میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ابھی امریکہ میں مختلف امریکہ کے علاقوں میں میں یہ ویسٹ کوس کی بات نہیں کر رہا میں کوئی ٹیکسس کی بات نہیں کر رہا میں میڈ ویسٹ کی اور ایسٹ کوس کی بات کر رہا ہوں کہ میڈ ویسٹ جہاں پر شکاگو وغیرہ کا علاقہ ہے اور ایسٹ کوس جہاں پر نیو یارک واشنگٹن ڈی سی وہ علاقے ہیں یہاں پر پچھلے دنوں آج کل بھی گرمی کی لہر ہے لیکن چھتیس دگری سیلسیس ٹیمپریچر ہو گیا تھا چھتیس تو یہاں پر جو ہے وہ گرمی کی اڈوائزری تھی مین ہیٹ اڈوائزری تھی گارمنٹ کی طرف سے کہ لوگ باہر ضرورت کے تحت نکلیں اس کے بغیر نہ نکلیں زیادہ گرمی لگ جائے گی آپ میں سے بہت ساروں نے ہسنا ہے کہ ہم تو فورٹی تھری پہ رہتے ہیں فورٹی فور پہ رہتے ہیں رہتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا حال ہوتے ہیں کہ حج کی اوپر ہمارے گئے لوگوں کے ایک ایک ہزار حجات جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں پاکستان کے بھی اندر دیکھئے گرمی کے موسم میں بزرگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں وہاں پر ہم سب کو بتا ہے اس بات کا لیکن صرف آپ کو بتانے کی بات یہ ہے کہ چھتیس ڈگری کے اوپر ہیٹ اڈوائزری تھی اور اس دن میں نے دیکھا کہ باہر اٹلیس ففٹی پرسنٹ لوگ کم تھے ان لوگ دکانوں میں کافی شاپس میں بہت کم تھے چھتیس ڈگری پہ اور یہاں پر فورٹی تھری ڈگری ٹیمپریچر عمومی طور پر ایوریج رہنے کی جو ہے وہ توقع اگلا پورا ہفتہ فیلز لائک فورٹی تھری یہاں آ رہا ہے لیکن آپ اب عمران خان کی اس سیل کو سوچئے اور اس کے اندر وہ لگے چھوٹے سے روشندان کو سوچئے اور اس پانچ بائی چھ اپنا چھ بائی آٹھ نو کا جو سیل ہے اس کو سوچئے کنکریٹ کا بنا ہوا اس کے اندر آپ سوچئے کہ یہ فورٹی تھری جو ہے وہ اٹلیس ففٹی فائی ففٹی سکس ڈگری سیلسیس تک چلا جائے گا ان حالات میں عمران خان کو بشرا بی بی کو یاسمین راشد کو سنم جعوید کو آلیہ حمزہ کو عظر مشوانی کے بھائیوں کو اور میرے بھائی کو اغوا کر کے رکھا گیا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظلمیں کتنا آگے جانا چاہ رہی اور اس کی اوپر آنا سناولہ یہ بیان دے رہے کہ کیا فرق پڑتا ہے کوئی کیس ازر ازر سے پکڑ کے ڈال دیں گے اور بعد میں انہوں نے جمہوریت کی باتیں کرنی ہیں انہوں نے سیول سپریمیسی کی باتیں کرنی ہیں لیکن ابھی پوری ڈٹائی اور پوری امپیونٹی کے ساتھ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ بڑی ہی معنی خیز خبر ہے اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے عمران خان کا نیا پیغام بھی جیل سے رکھنا ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں جنرل فیض جنرل باجوہ آئی ایس آئی افغانستان بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب نے اب نیشنل ٹیلی ویژن پر جی ہاں غالباً آصما شرازی صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر تین چار الزام پاکستان کی فوج پر لگا دی انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ہم نے ڈالروں کے لیے جنگ لڑی تھی انہوں نے کہا کہ جو رشیہ کے خلاف ہم نے جنگ لڑی تھی وہ ڈالر لینے کے لیے لڑی تھی اور جب امریکہ نے ہمیں شروع میں کہا کہ آؤ رشیہ کے خلاف جنگ لڑو اور تو انہوں پاکستان کے وزیرے دفاع کہہ رہے ہیں جس کو پوری دنیا اس ٹائم سن رہی ہوگی اب ہمارے وی لاغ کو جس کی بھی ذمہ داری لگی ہوئی ہے مونیٹر کرنے کی اور فائر والز اسے کل کرنے کی وہ مونیٹر کر کے کہیں گے دیکھیں شہباز گل نے اپنے ادارے کے خلاف فوج کے ادارے کے خلاف کتنی بڑی بات کہہ دی میں تو صرف تجزیہ دے رہا ہوں سوچئے کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میں نوٹ وخا میرا موڈ بنے وہ ہمارا حال ہے کہ پہلے انہوں نے پیسے آفر کیے ہم اس جنگ میں نہیں گئے پھر ہم نے کہا کہ یہ کم پیسے انہوں نے پیسے بڑھائے تو ہم نے چلانگ مار دی اس سے کتنی شہادتیں ہوئیں کتنی قتل و غارت ہوئی کتنا پاکستان کو نقصان ہوا وہ سب آپ کے سامنے خطے پورے کے اندر ہماری کتنی دشمنیاں بنیں افغانستان کے اندر کئی حصوں میں ہمیں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے ہم نے ڈالرز یہ میں نہیں خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ جنگ جو ہے وہ ڈالرز کے عوض جو ہے وہ لڑی تھی پیسے لے کے لڑی تھی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ پیسے کے ساتھ دوسرے لوگوں کی جنگ کے اندر داخل ہو جاتی ہم پیسے لے کر ایک کرائے کے طور پر جنگ لڑ لیتے ہیں یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں یہ الزامات خواجہ آصف جو اس ٹائم وزیر دفاع ہیں جنہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑی دھوم دام اور چاہ اور لاد کے ساتھ امہ رہانہ دار سے جتوا کر جالی فارم فوٹی سیون پر لے کے آئی ہے اور انہیں پاکستان کا وزیر دفاع بنایا یہ وہ اعلان کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ جنرل باجوہ کے اوپر آرٹیکل سکس لگانے کی راہ بھی ہموار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں وفاق اور جو ہے وہ دوزار انیس بیس میں ہی ہمیں وفاق اور پنجاب کی حکومت دینے کی آفر جنرل باجوہ نے کر دی تھی اور وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ آفر جنرل فیض کے تھو جو ہے وہ ہمیں بجوائی گئی تھی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ان کی اور جنرل فیض کی ملاقات ہوئی تھی جس میں وہ اکیوز کر رہے ہیں کہ جنرل فیض نے انہیں یہ پیغام دیا تھا کہ جنرل باجوہ کا پیغام ہے کہ ہم عمران خان کی حکومت گرا کے جو سینٹل گارمنٹ ہے اور جو پنجاب کی گارمنٹ ہے وہ دونوں آپ کو دینے کو تیار ہیں ایک طرف وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے حکومتیں بناتی اور گراتی ہے کس طریقے سے رجیم چینج سے پہلے رجیم چینج کے سارے یہ فامولے طے کر رہے تھے اور جب وہ کام نہ بن پڑا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے امریکہ اور دوسری جگہوں پر جا کے وہ سب کچھ کیا کیا یہ ہولناک انکشافات ہیں ظاہر ہے آج نہیں تو کل ان کے اوپر احتساب ہوگا لیکن ابھی تک کے لیے آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملات سارے کیے گئے اچھا جی اگلی خبر یہ ہے کہ عاصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ کچھے کے ڈاکوں کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے کیوں نہ کیا جائے یہ بالکل میں نے کبھی بھی عاصف زرداری صاحب کی بات کو انڈورس نہیں کیا آج کرتا ہوں کیونکہ جب عاصف علی زرداری صاحب جیسے پکے کے ڈاکوں کو اور نواز شریف شہباز شریف یہ سب جو ڈاکوں ہیں جو گیارہ سو عرب لوٹ کے کھا گئے پاکستان کا ان کو جب آپ نے قومی دھارہ چھوڑ کے پاکستان کی افواج کا سپریم کمانڈر لا کے بنایا ہے اور خود بنایا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لا کے تو پھر بچائرے کچھے کے ڈاکوں کا کیا قصور ہے تو عاصف علی زرداری صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جو کچھے کے ڈاکوں جو ہے وہ معافی مانگنا چاہے انہیں قومی دھارے میں لائیں بلکہ میں عاصف علی زرداری صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ انہیں کچھے سے نکالیں انہیں کراچی لائیں انہیں بتائیں کہ یہ چھوٹے مٹے اغواہ کر کے لوگوں کو مارنے سے آپ کو کیا ملتا آپ یہاں پر پوری کی پوری آٹھٹ دس دس پندرہ پندرہ ہزار جو ہے وہ زمین سرکار کی بیچ دیں لینڈ گریبرز کو یا کسی بڑے ریال سٹیٹ ٹائکون کو آپ برساتی نالوں کے اوپر قبضے کر کے ان کے اوپر حسبتال بنا کے بیچ دو پلازے بنا کر بیچ دو اس کے اوپر کمرشل زمینیں بنا کر بیچ دو پارکس کے اوپر قبضہ لگا قبضہ کر کے بیچ دو پھر بڑے بڑے لوگوں کو تاوان کے لیے اغواہ کرو بڑے بزنس مینوں کو کسی کو کروبار نہ کرنے دو یہ باتیں آپ ان کو بتائیں آپ یہ باتیں ان کو کیوں بتا رہے ہیں مطلب کہ کچھے میں وہ بچارے کیا لے لیتے ہوں گے چند کروڑ کماتے ہوں گے مہینے کے انڈ پر آپ انہیں چند عربوں کی پیش کش کریں عربوں میں عربوں کی بات نہیں کر رہا چند عرب روپے کی پیش کش کریں ہر مہینے اور میرا خیال ہے فرنچائز دینا شروع کریں آصف زرداری صاحب یہ کچھے کے ڈاکووں کو اپنی فرنچائز دیں آپ تاکہ وہ پکے کے ڈاکو بنیں یہ میرا خیال بہترین رہے گا یہ آپ کا اچھا مشورہ ہے اس کو سننا چاہیے اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ حافظ حمداللہ جی ہاں حافظ حمداللہ جو ہے وہ فضل و ایمان صاحب کی جماعت سے ہیں حافظ حمداللہ نے یہ بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ پورا بلوچستان فوج کا ایک کرنل چلا رہا ہے جی ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا بلوچستان کی حکومت اور سارا نظم و نس جو ہے وہ فوج کا ایک کرنل چلا رہا ہے یہ وہ الزام لگا رہے ہیں مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کا اتنا اثر اور سوخ ہے اتنا کابو کیا ہوا ہے انہوں نے کہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ چلا رہے ہیں کوئی اور نہیں چلا رہا اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ لیفٹنن جنرل امجد شویب آپ کو بتا ہے کہ معروف تجیہ نگا رہے ہیں ٹیلی ویجن پر بھی آتے رہے اپنا وی لاغ بھی کرتے رہے پھر اچانک ان کو گرفتار کیا گیا یاد کیجئے پھر انہیں جیل میں بھی رکھا گیا ایک سے دو دن اس کے بعد وی لاغ ان کے بند ہو گئے بیان دینا انہوں نے بند کر دیا اور وہ میڈیا سے بالکل غائب رہے اور اب انہوں نے اپنی خاموشی توڑی ہے ایک انٹریو میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ایسے لوگ جو ان کے بیٹوں کی عمر کے تھے جن کے سامنے وہ باپ کی جگہ پر تھے اگزیکلی انہوں نے کہا کہ جو لیفٹنن سیکنڈ لیفٹنن کے طور پر میرے پاس آئے تھے بلکل رنگروٹ یا رکروٹ ہوتے ہیں جو وہ آئے تھے بلکل ٹریننگ کرنے کے لیے میرے پاس آئے تھے آج وہ کور کمانڈر بنے ہوئے ہیں اور انہوں ان سب نے مجھے جھوٹ بولنے کو کہا موجودہ کور کمانڈرز کے اوپر یہ سب پہ تو نہیں ظاہر ہے لیکن ان میں سے کچھ کے اوپر ایک بھرپور اور بڑا انہوں نے الیگیشن لگایا ہے جو پتا بھی ہے سب کو کہ وہ سچ ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج جو کور کمانڈر بنے بیٹھے ہیں انہوں نے میری عزت نہیں رکھی میری عزت نہیں کی میں نے پوری زندگی اس ادارے کی خدمت کی اور آخر پر مجھے کہا گیا کہ آپ جھوٹ بولو جب میں نے جھوٹ بولنے سے انکار کیا تو مجھے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا وہ جو سیکنڈ لیفٹنن کے طور پر میرے پاس آئے تھے آج کور کمانڈر بنے بیٹھے ہیں ان کو اتنی شرم بھی نہیں آئی کہ وہ میرے بیٹوں کی عمر کے تھے اور میں ان کے باپ کی جگہ پر تھا وہ پہلے میری عزت کرتے تھے بعد میں اٹھا کر انہوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے شکستہ ہے اور ان کی آنکھوں میں دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں جب یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیفٹنن جنرل امجد چھویب کی کہانی ایک عام کہانی نہیں ہے مجھے ذاتی طور پر انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے جب پارٹیشن ہوئی ہندوستان میں سے پاکستان آزاد ہوا تو ان کے والد ادھر رہ گئے وہ نہ آسکے اور ان کی والدہ نے کس طریقے سے ان بچوں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لہور میں رکھے پالا اور بعد میں ان کے والد غالباً ان کے ساتھ جوائن کر سکے تھے لیکن شروع میں ان کی والدہ نے بہت تکالیف دیکھی جب وہ لاہور میں تشریف لائیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تکلیف سے اس ملک میں پہنچے پھر ظاہر ہے ساری زندگی اس ملک کے لیے دی اور ان کا اب گلا بنتا ہے لیکن گلا ہمارے بزرگوں کا تھوڑا سا اس لیے کم بھی بنتا ہے کہ اس سے پہلے انہیں آواز اٹھانی چاہیے تھی جب اس سے پہلے مشرف نے اس سارے کام کیے تھے اس کے بعد جب جب بھی یہ کام کیا تھا تب آواز اٹھانی چاہیے تھی جیسے آج ایسا نہیں کہ آج ظلم ہو رہا ہے اور میں آواز اٹھا رہا ہوں کہ آج میرے بھائی کو پکڑا ہوا ہے تو میں آواز اٹھا رہا ہوں پانچ سال کے بعد میں بھول جاؤں میں کسی اور کے ساتھ یہ ہو رہا ہوں اور میں دانت نکالوں اور آواز نہ اٹھاؤں یہ یہ درست نہیں ہے آج ہم وہی ہاتھوں کی دیوئی گرے جو ہے وہ اپنے موز سے دانتوں سے کھول رہے ہیں یہ ایک بہت ہی تکلیف دے کہانی ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ شیخ رشید صاحب نے منہ منیب فاروق کو بھرے بازار میں جو ہے ایکسپوز کر دیا ہے وہ یاد کیجئے کہ یہ جو تین چار دوستوں نے انٹرویوز لیے تھے جنہوں نے جو تشدد یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس ٹائم مغوی تھے بچائرے جن کو اغواہ کیا ہوا تھا ان کے انٹرویوز لے کے جرنلزم کو شرمندہ کیا تھا ان میں آپ کو ایک نام منیب فاروق کا بھی بتایا اور منیب فاروق نے جھوٹ بولا تھا کہ یہ حالانکہ نظر تو سب کو آ رہا تھا کہ شیخ صاحب مغوی ہیں اور ان کا انٹرویو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے ارینج کروایا تھا ایجنسیز نے لیکن منیب فاروق صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے انہوں نے اپنی مرضی سے یہ انٹرویو دیا تھا اب شیخ رشید صاحب نے اپنی چپ توڑیا اور انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی جب وہ پٹی کھولی تو میں اپنے گھر میں تھا اور میرے سامنے منیب فاروق بیٹھے ہوئے تھے مطلب کہ منیب فاروق نے انہیں پٹی بندے ہوئے دیکھا تھا اس کے باوجود ان کا انٹرویو لیا تھا منیب فاروق کو آج کے بعد جنرلزم نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں استیفہ دے دینا چاہیے معافی مانگنی چاہیے کوئی اور کام کرنا چاہیے کسی بھی موظف ملک میں ہوتے تو اس کے بعد وہ جنرلزم نہ کر سکتے لیکن یہاں پر وہ پوری امپیونٹی کے ساتھ کریں گے سینہ ٹھوکے کریں گے اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ کریں گے یہی ہم فاہد حسین کو دیکھتے رہے ہیں یہی ہم ابسار عالم کو دیکھتے رہے ہیں یہی ہم صدیقی صاحب ارفان صدیقی کو دیکھتے رہے ہیں یہاں پر ضمیر بکھتے رہتے ہیں کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے بلکہ منی لانڈرنگ کے الزام میں ایک بار پھر بلا لیا گیا ہے یہ جنرل باجوا صاحب آگے پیچھے کہیں گئے ہوں گے کوئی بات کی ہوگی کوئی گلا کیا ہوگا تو یہ اب ان کی چوڑی کسنے کی کوشش کی گئی ہے میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سابر مٹھو کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی پہلے بھی ان کو بلایا گیا تھا ایک سال پہلے غالباً اس کے بعد بلا کے پھر چھوڑ دیا گیا تھا ختم چھوڑ کیا مدد ختم کر دی گئی تھی بات اب دوبارہ ان کو بلایا گیا میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایتھے اسی اسی کلے نہیں خراب ایتھے سارے نے جناب جدوں ہوئے گا حساب انہوں ویخ لانگے سو وہ بات ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سب کو پتا ہے کس نے کتنا مال بنایا ہوا ہے اسے یہ کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا ان میں سے مٹھو صاحب آئیں گے اور مٹھو صاحب چلے جائیں گے صرف یہ جنرل باجوا کو ایک پیغام بجوانے کی ایک کاوش ہے کہ آپ صرف آ جائیں مٹھو صاحب کیونکہ باجوا صاحب کچھ پھڑ پھڑا رہے ہوں گے کچھ ایسا کر رہے ہوں گے جو پسند نہیں ہوگا تو آپ مٹھو صاحب آئیں گے تو باجوا صاحب پھر جھاک کی طرح بیٹھ جائیں گے تو مٹھو صاحب کو کوئی نہیں پوچھے گا تو آپ نے ایسی خبروں کو سیریس نہیں لینا ہوتا کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ ہی تو پناہ دیتے ہیں وہی تو اہنا روز دیتے ہیں وہی تو چوری چکاری میں چوروں کو سب سے زیادہ پناہ دیتے ہیں میں تو اس پہ اتنا کوئی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حارون رشید صاحب نے ایک خبر بریک کی تھی سینئر صحافی ہیں کہ پرویز علائی صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا چند دن میں مونس علائی بھی آ جائیں گے اور وہ کاف لیگ میں زم ہو جائیں گے اور عمران خان سے اپنے راستے جدا کر لیں گے اس پر چودری پرویز علائی صاحب نے ایک بھرپور پیغام جاری کیا ویڈیو پیغام اور کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے اور اس کو ٹویٹ کیا ہے مونس علائی صاحب نے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو یہ خبر دے رہے تھے ان کی خبر غلط ہے اور درست بات یہ کہ ہم آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اچھا جی وفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحکام آپریشن کی منظوری دے دی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اب آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کا آج کا ٹویٹ کیونکہ وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے ایک طرف ہے اب اس آپریشن کو ویژن کا نام دیا جا رہا ہے کیونکہ جو ریزنٹمنٹ آئی ہے پبلک کی طرف سے سپیشلی باجوڑ اور ان علاقوں کے جو ایم این ایز ہیں جو کے پی سے ایم این ایز ہیں جو پبلک ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں انہوں نے جب برپور ریزنٹمنٹ دی ہے تو اس کا اب نام چینج ہو رہا ہے تمام چیزیں وجاہت علی خان کہتے ہیں وجاہت سعید خان یہ کہتے ہیں کہ بقاعدہ اس کے لیے ترانے بنانے کا بھی کام شروع ہو گیا تھا سب کچھ لیکن اب وہ سارا روک دیا گیا ہے اس کا ویژن کا نام دے دی اور آپریشن شاید آلیڈی آلیڈی شروع کر دیا گیا یا وہ ان پروسس سے یہ رانہ سناولہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان پروسس ہے آلیڈی شروع کیا جا چکا ہے قوم کو تو بس ایسے ہی ہم یہ منذوری شنذوری تو ایسی بتا رہے ہیں آپریشن آلیڈی شروع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اتماز میں لیے بغیر یہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے یہ تو کے پی کی کوئی بھی ریپرنزنٹیشن نہیں ہے سینٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر آن بورڈ نہیں ہے اور اس کے باوجود اگر آپریشن شروع ہوا ہے تو یہ تشویشناک ہے بہرل آج عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کی پرانی پالیسی ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہیں اپنے لوگوں سے بات چیت کے ساتھ مسئلہ حل ہونے چاہیے انہوں نے افغانستان کے اوپر بات کیا ہے کہ یہی افغانستان تھا جہاں پر پاکستان مخالف اشرف غنی کی حکومت تھی لیکن ہم نے انگیجمنٹ کی اس وقت کے ڈی جی آئیس آئی جنرل فیض انہوں نے جا کر انگیجمنٹ شروع کی اور افغانستان کے ساتھ میں نے بھی وہاں دورہ کیا ان کو بھی دورے پہ بلایا اور ہم نے اپنے معاملات ان سے اس حد تک درست کیے کہ ہسٹیلٹی ہمارے خلاف ختم ہو افغانستان میں جب امریکہ چھوڑ کے گیا تو خانہ جنگی کی سچویشن ہو سکتی تھی اس کو بھی بڑی تدبیر کے ساتھ ڈیل کیا اور انہی حالات میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ جو آئیس آئی کے چیف ہیں اس وقت کے جنرل فیض ان کو کنٹینیو کروایا جائے لیک اور جنرل باجوہ کو میں نے بتا بھی دیا وزیراعظم کے طور پر کہ جو بیرونی حالات ہیں جس طریقے سے جنرل فیض اور ان کا ادارہ اس ٹائم آئی انوالو ہے افغانستان کے اندر ہمیں اس وقت ڈی جی آئیس آئی کو نہیں بدلنا چاہیے اور جنرل باجوہ نے مجھ سے بادہ بھی کیا کہ ایسا ہی ہوگا لیکن بعد میں انہوں نے بغیر بتائے وزیراعظم کو خود سے ہی جو ڈی جی آئیس آئی تھے ان کو بدل دیا اور اب آپ سوچیں اس ٹائم ڈی جی آئیس آئی کو ایکسٹینشن نہیں دینی تھی لیکن اس وقت کے جو ڈی جی آئیس آئی ہیں وہ پچھلے تقریباً آپ کوئی سات آٹھ مہینے سے ایکسٹینشن بے کام کر رہے ہیں تو عمران خان نے یہ کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں بلاول زرداری اور دوسروں نے ایک دورہ بھی افغانستان کا نہیں کیا کیونکہ پاکستانیوں کا خون اہم نہیں ہے ان کے لیے اپنا پیسہ بنانا اہم ہے باقی پوری دنیا پھرے وہ لیکن بلاول زرداری کی بات ہو رہی ہے افغانستان وہ نہیں گئے اور آج یہ آپریشن شروع کر رہے ہیں حالانکہ انگیجمنٹ کی جاتی افغانستان کے ساتھ باتشیت کی جاتی جیسے ہم نے کیا تھا جیسے ہمارے زمانے میں ہم نے تمام کے تمام جو ہیں وہ جو دہشتگردی کے واقعات تھے ان کو کم کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ جنرل فیض کو رہنے دیتے کنٹینو کرنے دیتے اور دہشتگردوں کا کلا کما کرتے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو چینج کیا اور اس کے بعد آئی ایس آئی کے محکمے کو بجائے دہشتگردوں کے پیچھے لگانے کے پوری طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے پر لگا دیا اور سارے ریسورسز اس کے پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے پر لگائے اور اسے وہاں بزی کر دیا اور اس کا آج آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آج کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت آج کا جو پنجابی وی لاغ ہے ضرور دیکھئے گا اس کا لنک ہم شیئر کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کچھ اہم خبریں ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بعد